پرس دہ بیل آئیکن آن دی یوٹیوب آب اور نیبر میس آن ایک اپ ڈیٹیٹ اب بھدے منچ کی عورتے الور میں مہا موڑ ہسے کوی سمیلن کا ایجن راج رشی ابی سماج کے رنگ منچ پر کیا گیا کوی سمیلن نے ہسے کویوں نے ورطمان حالات پر قرارے وینگ بانٹ چھوڑے سورگے وپلو موڈی کی اسمرتی میں بارہ سال بعد مہا موڑ سمیلن کا ایجن کیا گیا ہے سمیلن میں لافٹر شو کے کلا کر جیپور کے ایک ایش پارتھ نے مفت میں ہم تمہیں کیا بتائے کس قدر چوٹ کھائے ہوئے ہیں ووٹ نے ہم کو مارا اور ہم لیڈروں کے ستائے ہوئے ہیں ایسی قویتائیں سنا کر شروطاؤں کے تعلیہ بٹو رہے ہرہرہ دھک دھک کرنے لگا نیرہو ڈرنے لگا پی این بی گھو ٹالے میں مکڑی فس گئی جالے میں دھک دھک کرنے لگا ہولی کا سیجن ہے میں نے کلپنا کی کہ ساری مہیلہ نیتا اٹل جی کے گلال لگانے گئی ہے اور کیا کہہ رہی ہیں سب سے پہلے سونیا جی پہنچی اور کیا کہا یہ گلال ہے ودیشی لگوا لو بابو دیشی لائی ہوں میں دیکھو اس کو بڑی دور سے لائی ہوں میں دیکھو اس کو بڑی دور سے بولے چھہلا اٹل بہاری سن لے اٹلی کی پچکاری رنگ ڈالونا ہمارے پی ویدیش کا رنگ ڈالونا ہمارے پی ویدیش اٹل جی نے گلال لگانے سے منہ کر دیا وہ ناراج رہتی ہمیشہ گصہ رہتا ہے امہ بھارتی نے کیا کہا لگے آپ کو امہ بھارتی کی بات ہے تو پیچھے تک کے لوگ مستی لیجے گا آنند لیجے گا اگر رنگ لگوا لو تو گصہ چھوڑ دیں گے ہوں پارٹی میں پھر سے آگے سب سے رسطہ جوڑ کر کے ہم اگر رنگ لگوا لو تو گصہ چھوڑ دیں گے ہم وہی مدی پردیش کے کٹنی سے آئے کوی منوہر منوج ٹونڈلا کے لٹوری لٹنات دوارہ کے لوکیش مہکالی اور بھیل وارہ کے راج کمار بادل نے بھی خوب ہسایا شانجاپور کے کبھی دینیش دیشی گھی نے پاکھنڈی باباؤں سے لے کر کئی انہیں سامائک ویشوں پر پرہار کیا اب لٹوری جی وہ رام رہیم گرپیس جنگ کو پکڑ کے لے گئے پیہار جیل میں تو آسا رام جی نے ان کا ویلکم کیا آئیے سواگت ہے اور سواگت کرتے ہیں نیراج مجی جی صاحب انہوں نے آسا رام جی نے کہا رام رہیم گرپیس سنگ جی سے بتا میرے آدھ گرپیس تیرے تالی بجا کر کھولیے صاحب بتا میرے آدھ گرپیس تیرے بائی گھنا دینا میں پکڑ آئے ہنی پیت کے تو حال بتا دیں سب گوپا کے راج بتا دیں جگری یار گرپیس تیرے بائی گھنا دینا میں پکڑ آئے اتنے میں اور رام پال جی آگئے ادھر سے ان کو دونوں کو جب دیکھا آسا رام جی اور رام رہیم گرپیس سنگ جی تو رام پال جی کہنے لگے کبکہ بچھڑے ہمیں ہمارا آج کہاں آ کے ملے جیسے گنڈے سے کوئی گنڈا مسکرا کے ملے بیابر کے شیو توفان نے کبیتہ کے روپے وین سمچار سناتے ہوئے کہا کہ ویت منتری عرور جیٹلی نے بتایا کسانوں کی سمسیا کو دور کیا جائے گا بینکوں سے لون لینے کے بعد انہیں بھی ویدیش بھاگنے کا موقع دیا جائے گا بیتے وقت سے اس پل تک راج نیتک دعو پیچ اور چھل تک پرستوت ہے سماچاروں کا نیا چینل کل تک نمشکار آج کے سماچاروں میں جنہیں آپ پڑھ چکے ہیں کل کے اخباروں میں پاکستان کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ ہم پرمانو بم بنانے کا ارادہ نہیں چھوڑیں گے اور باہر کام نہیں آئے گا تو گھر میں ہی پھوڑیں گے ریل منتری نے پترکاروں کو بتایا کہ اب ریل درگھٹ ناؤں میں مرنے والوں کو پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ آنے والے سمیں میں ادھک سے ادھک لوگ اسی یوزنہ کا لاب اٹھائیں گے ویٹ منتری ارون جیٹلی نے پترکاروں کو بتایا کہ اب کسانوں کی سمسیوں کو شگر دور کیا جائے گا اور بینکوں سے لون لینے کے بعد انہیں بھی ویدیش بھاگنے کا پورا افسر دیا جائے گا خاتو شام کے گجندر سنگھ قویہ نے پریم کے دھاگے میں کچھے سوٹ گھوز گئے راستان کی ویدھان سبا میں گھوٹ گھوز گئے قویتہ سنائی تو ماہول میں ڈھاکے گونج اٹھے عالوار نے ایسا پرنام دیا کہ بھوٹا کے ویدان سبا میں ایک بھنگی رچنا سبتا ہوں آپ کو کہ ایک بلہ ایک گاؤں میں رہا کرتا بلہ جانتے ہیں بلی بڑا بلہ ایک بلہ ایک گاؤں میں رہا کرتا آس پاس کی گلیوں سے زھوٹے برتن چاٹا کرتا بلے کا پریوار ایک گریب پریوار تھا لیکن بلہ دنیا داری میں بڑا ہوسیار تھا ہمیشہ سرکاری روزگار پر لگی رہتی تھی نظریں اس کی پھر بھی سرکاری روزگار نہیں ملتا تو چہرے پر چھائی رہتی تھی خوش کی سرکاری روزگار کی تلاس میں بلہ تا بہتی بے حال جیسے اچھے دن آگئے پھر بھی اپنے وہ کے وہی حال سرکاری روزگار کی تلاس میں بلہ تا بہتی بے حال جیسے اچھے دن آگئے پھر بھی اپنے وہ کے وہی حال سرکاری روزگار نہیں ملنے پر بلی نے دندے میں گسنے کی یوجنا منائی اور اپنے دندے کو سفل بنانی کی کئی یکتیاں لگائی بلی نے سوچا کہ دندہ ایسا ہو ہنگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ چڑے چوکھا خوب پیسہ آتا رہے اور گراہک جیلتا رہے دوکے پر دوکہ اور دوکے پر دوکہ کھا کر بھی اپنے کوئی موقع دیتا رہے اور اپنا ایسا مان لیتا رہے اس پرکار بلی نے خوب منتھن کیا اور خوب تٹولہ مارم تو ایسا ایک ہی دندہ ملا آستہ اور دھرم ایسا ایک ہی دندہ ملا آستہ اور دھرم اب بلی نے دھرم کی بیاپاریوں والے سارے پاکھنٹ رچائے اس کے جٹا جوٹ اور مالاؤں کو دیکھ کر سارے چوہے چکرائے اس کے بڑھتے بھی ویباو کو دیکھ کر پورے چوہے آسکت ہو گئے اور اس کے لبھاو نے پروچنوں کو سن کر سارے چوہے اس کے پرم بھکت ہو گئے پرم بھکت ہوتے ہی چوہوں کو بلی نے کہا کہ اندے ہو جاؤ ہری کے درسن ملیں گے چوہے بھی اندے ہو گئے کہ اچھا ہے پربو کے درسن ملیں گے چوہوں کے اندے ہوتے ہی بلہ ان کے اندے پن کا دوہن کرنے لگا اور ان چوہوں کی چویاں اوپر سموہن کرنے لگا اب بلہ اور بلے کے چلوں نے مل کر دھرم کی دارائی موڑ دی پاکھنٹ کی بھی ساری حدیں ہی توڑ دی لیکن کون پکا ہوا پھل نہیں جڑا ایک دن برتا ہی ہے پاپ کا گڑا ایک دن وہ پاپ کا گڑا بر کر ٹوٹ گیا اور بلے کے کالے کارناموں کا بانڈا پھوٹ گیا تو ہے انسانوں ہر انسان کے اس اوپر والے کے ہاتھ میں نکیل اور وہ بلہ آج کل جودپور میں کاٹ رہا ہے زیل بلہ آج کل جودپور میں کاٹ رہا ہے زیل دھنے وال سمیلن کی ادھاکشتہ اے یو اسمول فائننس بینک لیمیٹیڈ دیواری کو شیرو مانی کا خطاب دیا گیا کبھی سمیلن کے سنیوجک کی بھومی کا اکھل موڈی نے نبھائی مطروں ایک مہاپور میں علور آیا تھا میں ونوز دیواری جی سے ملا انہوں نے کہا کبھی سمیلن کراؤ میں کیا کرتا الوروازیوں بتاؤ کبھی سمیلن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا دوستان میتروں جات بیٹھے نہیں بیٹھا میتروں میں نے کبھی سمیلن کرا دیا ویوستہ آپ کو بنانی ہے گریمہ آپ کو بنانی ہے الوروازیوں اسے نیم کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں ویوستہ اور گریمہ میتروں میں سنجے جی سے پوچھنا چاہتا ہوں میتروں کی یہ کب تک کبھی سمیلن کرا سکتے ہیں ان کی طاقت پہ ڈیپین کرتا ہے ایک کی کبھی سمیلن کم تک ہو میتروں تاریاں بجا کر بینوستیواری جی اور سنجے جی کا میرا حیال دیوے دنے ڈیڑ کرو ڈالوروازی جی ایس تی اور نوڑ بندی سے اسپریس میں لے اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے میتروں یہ کبھی سمیلن ہوا